جسم کو دیکھ کے نہیں کہتے کہ یہ عبداللہ ہے آپ کہتے ہیں یہ عبداللہ کی لاش ہے یہ عبداللہ کی ڈیڈ باڈی ہے تو جو جسم ہیں وہ اصل سخصیت نہیں ہے اسی طرح جو اسلام ہے اس کے اندر شریعت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے شریعت کی اہمیت کو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور شریعت جو ہے وہ پہلا قدم ہے بنیاد ہے جر ہے دین اور اس کے بعد جو اس کا ایڈوانس لیول ہے جو اس کا اپ گریڈ ہے وہ آپ کہا جاتا ہے تصوف پہلے آپ ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات مبارکہ میں اپنائی اس کو اتناتے ہیں نماز اور حج زکار اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی زندگی تھی وہ تصوف اور تصوف کا تعلق روز ہے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ روکے پہلے آپ نے تو ایک نیادی تک بنایا ہے اور کہ آپ اس کو ایک مسلم رکھنے کی نہیں کہہ سکتے آپ اس مسلم رکھنے کی لیکن جو دین آیا آپ تو نیادی طور پر دے ہیں آپ کو پتا ہے ہندوستان میں سب سے پہلا مسلمان کون ہے مالہ بار ہندوستان میں ایک پہلا سکتا ہے اس کا راجہ ایک رات کو اپنے پلکانی میں نکلا اس نے آسمان کے طرف دیکھا تو اس نے ایک عجیب چیز دیکھتی اس نے دیکھا جو چاند ہے وہ دو ٹکرے ہو گیا اور وہاں پر جو ہے کیا اس راجہ کا نام تھا چکرے ہو گیا تو اس نے اپنے جاسوسوں کو لوگوں کو پہے گیا اور کہا آپ معلوم کریں یہ کیا واقع ہے کچھ آئچے عواجز کو معلوم ہوا کہ مکہ میں نے کسیدہ کا شخص آیا اور اس نے چاند کو دو ٹکرے کیا تو اس نے اپنے خوامات کو چھوئے کے اپنے پیٹے کے حوالے کی اور آیا مدینہ شوئے کہ جرس ہو چکی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے مسلمان اور آج بھی اس کا کور یمن میں موجود ہے آپ سمجھیں اور اس روانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں اس نے اپنے لوگ بھیجیتے جنہوں نے مالہ بار میں مسجد بنایا جس مسجد کو ابھی جا کے انہوں نے اپگریڈ کریا اور اپگریڈ کر کے مہدن انسپکہ مسجد بنایا آپ سمجھیں تصوق ہے وہ دل کا مکہ سے لے کے مالہ بار کبھیج میں لاپوں کروڑوں اور لوگ ہیں کئیوں نے دیکھا کئی سمجھیں کئی بھی آپ سمجھیں کیا کہتے ہیں قدر زرگر میں تانت قدر جوہر جوہری کیا مطلب ہوئے تھا سونے کی قدر سنا رہا جانتا ہے اور جوہر کی جوہری جانتا ہے آپ اس کو دیکھیں گے آپ لگے گئے یہ شیشا ہے وہ علماس ہے آپ سمجھیں گے وہ علماس ہے وہ دل کون ہے شیشا ہے اصل چیز ہے اس کو پہچاننا اور پہچاننے کا سب سے جو واحد طریقہ ہے وہ ہے علم کس چیز کا علم فرق کرنے کا علم کیا آپ فائل کرسکتے ہیں جب آپ کی گرہ میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ بجلی کے سوچ کی اپر ٹیپ لگا دیتے ہیں یا کوئی سیفٹی لک لگا دیتے ہیں لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو آپ کو سیفٹی لک نکال دیتے ہیں وہ ٹیپ ہٹا دیتے ہیں جب وہ چھے آٹھ سال کا ہوتا ہے تو آپ دروازے کو لک رکھتے ہیں کہ وہ روٹ پہ نہیں نکلا ہے کاری کے سامنے نہ آیا لیکن جب وہ ایک حد ہمار پہ پہنچ جاتا ہے تو آپ اس بلوک کو تالے کو ہٹا دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس اولاد کی تربیت اس طرح کی ہوتی ہے قدم با قدم سٹپ پر سٹپ تاکہ وہ خود اپنے دماغ کے اندر بلاغت اس میں آ جائے جو فرق کر سکے اچھی اور بری بات میں نفی اور نقصان کی بات یہ اصل چیز ہے یہ فرق آپ میں سے ہر کسی کو آنا چاہیے کہ آپ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے دنیا کا تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں آپ کو دھوکہ دنگا کسی نے آپ کو کہا ہے جی آپ مجھے ملازمت پر رکھ کے میں آپ کی چوری کروں گا آپ سمید ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ جی آپ میں اچھا پارٹنرشپ کریں میں آپ کو دھوکہ دے کے چلا جاؤں گا لیکن وہ اپنے سوچ کے بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس کے بنیاد پر آپ فرق کرتے ہیں یہ صحیح بولتا ہے یہ غلط بولتا ہے اسی طرح مذہب جو ہیں یہی قرآن مجید کے ساتھ ہیں سنی شیعہ وحابی قائدیانی سب اسی میں سے دلائل دیتے ہیں اور کوئی نئے کتاب سے تو نہیں دیتے آپ کے اندر وہ فرق آنا چاہیے آپ شہی اور غلط کے اندر فرق کرتے ہیں جس دن آپ نے شہی اور غلط کے اندر فرق کرنا پہچان لیا اس دن کوئی آپ کو بڑھکانی سا بنیادی چیز اس پہ توجہ ہو گئے ماشاءاللہ علمہ بیٹے ہوئے ہیں تعلیمی آفتہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا بنیادی فلسفہ کولیا فائلوسفی اور اس کا جو فارمولا ہے وہ سمجھے ہیں آپ کے یہ انگلیستان کی بہت مشہور مشہل ہے give man a fish he'll have a meal teach man a fish he'll have meal for his life مچھلی دیں گے وہ ایک اکٹی روٹی بلے گا مچھلی پگینہ شکا دیں گے تو ساوی زندگی اکھائے گا وہ علم آپ لوگوں کو آنی چاہیے کہ آپ خود فائٹ کر سکے کوئی شخص چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں کر رہا رہا ہے کہ اس کی بات سہی ہے خود اپنے اولاد کو اپنے دوستوں کو وہ علم بنیادی دیں کہ آپ خود فائٹ کر سکے یہی آپ کی کامیابی ہے اور یہی بنیادی چیز ہے کہ آپ لوگ غیر اسلامی ملک میں ہیں جیسے تو بنیاد میں کوئی بھی ملک ایسا ہے شکر نہیں ہے کہ جسے آپ اسلامی کیسا ہیں لیکن بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد ہے کہ آپ کسی غیر اسلامی ملک میں بھی ہوں اس کے تمام قوانین پر پابندی ہے آپ کے اتنی ہی فائز ہے طریقہ محمدی پر پابندی ہے علاوہ اس کے جو دیریک دین کے ساتھ مخالفت ہو یا سکراؤں آپ سمجھیں اس ملک میں آپ رہتے ہیں حصولوں اور قوانین کی پابندی کریں اور یہ چیز ثابت کریں کہ مسلمان ہی وہ قوم ہیں جس نے آج سے ہزار سال پہلے کہہ دیا تاکہ اگر ضرعے کا آخر حصے کو آپ تقسیم کر دیں تو بغداد جتنے شہر سے بھی بڑے علاقے کو تباہ کر سکتا ہے جو آج اٹومک تیوری ہے وہی مسلمان قوم ہیں جس نے سب سے پہلا پن ہول کیمرہ اجاز کیا وہی مسلمان قوم ہیں جس کے الکیمیا کو آج کیمسٹری کہا جاتا ہے آپ سمجھیں اس چیز کو آپ لوگ ثابت کریں کہ آپ واقعی انہی کی نقصے قدم پر چلنے والے ہیں باقی جہاں تک بھائی نے سوال کیا تھا کہ وہ اس پاک کے بیعت کہا الحمدللہ مجھے یاد نہیں کہ میرے والد سے لے کسی اتنا عبدالعزیز تک کسی نے بھی کہا ہو کے بیعت کے بعد آپ میرے مرید ہو سب نے یہی کہا کہ آپ کون واسپاک کا مرید کرتے ہیں آپ سمجھیں آپ لوگوں میں سے جو بھی بابا کا مرید ہے اب بابا نے کہا کہ آپ میرے مرید ہو ہمیشہ کہا کہ آپ واسپاک کے مرید آپ سمجھیں الحمدللہ الحمدللہ لذی اطامہم من جو آمین اللہ لذی اطامہم من جو وعمم من خوف اللہم سلی و سلیم و بارک على سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد فاتح لما اغلکا و خاتم لما سباکا و ناصر الحق بالحق و حادي لسراتك المستقیم صل اللہ علیہ و علیہ و سعبہ حقی قدره و محتاره عظیم اللہ مر بنا آتنا فالدنیا حسنا و فالآقرت حسناك عذاب النار بحرمتنا بمحمد صل اللہ علیہ و سلیم و بحرمتنا يا احمد احمد